عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک انساری شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر سلام عرض کیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ سب سے افضل مومن کون ہے انساری صحابی نے پوچھا کہ یہ بتائیے سب سے افضل مومن کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم خلقا وہ مومن سب سے افضل ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اخلاق کا اچھا ہونا یہ بہت بڑی چیز ہے آج ہم اخلاقی پسماندگی کا شکار ہو چکے ہیں بہت سارے لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ تو بہت اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں اپنی بیوی سے بہت اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں اپنی اولاد سے بہتی پیاروں محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے بہت اچھے انداز میں پیش آتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے غیروں کی جب بات آتی ہے دوسروں کی تو پھر وہ اخلاق کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ بد اخلاق بن جاتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر چلچڑے ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسرے کا سختی کے ساتھ محاسبہ کرنے والے بن جاتے ہیں اپنوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں لیکن غیروں کے ساتھ برے اخلاق سے پیش آتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو غیروں کے ساتھ بھی بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں دوستوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں اسلام نے بد اخلاقی سے بچنے کی ترغیب دی ہے اور اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانے کی ترغیب دی ہے خود ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ اخلاق والے تھے تو انساری صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل مومن کون ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا احسن ہم خلقا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں وہ شخص سب سے بہتر اور سب سے افضل ہے انساری صحابی نے اگلا سوال کیا اچھا یہ بتائیے سب سے اقل مند مومن کون ہے پہلا سوال تھا افضل مومن کے بارے میں دوسرا سوال ہے کہ سب سے اقل مند مومن کون ہے کہ جس کو اقل مند کہا جائے کہ ہاں بھئی یہ اقل مند ہے آپ نے ارشاد فرمایا اکثرہم للموت ذکرا و احسنہم لما بعدہ استعدادا اولائکا الاکیاس رواہ ابن ماجہ فرمایا ان میں جو کسرت سے موت کو یاد کرنے والا ہو اور موت کے بعد والے وقت کے لیے خوب اچھی طرح سے تیاری کرنے والا ہو اولائکا الاکیاس ایسے لوگ اقل مند ہیں تو آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اقل مند سب سے دانشور شخص اس کو بتایا کہ جو موت کو یاد رکھنے والا ہو اور کسرت سے یاد کریں موت کے بعد والے وقت کے لیے خوب اچھی طرح سے تیاری کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی